بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں سارے بچوں آج ہم ہوم اکنامکس کلاس ایٹ چپٹر بن کا اگلے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہوم اکنامکس جو ہم پڑھتے ہیں اس کا دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے یا یہ کیسے دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ مل کر ہمارے لیے پہلے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہوم اکنامکس کا دیگر مضامین سے تعلق انڈیگریشن آف ہوم اکنامکس ویڈ ادھر سبجیکٹس ہوم اکنامکس ایک بہت وسیع مضمون ہے اور یہ بزاتے خود سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی بے شک اسے سائنس کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن تمام مضامین کے ساتھ اس کا گہرہ تعلق ہے ہوم اکنامکس کلاس 6 میں بھی پڑی گئی 7 میں بھی پڑی گئی 8 کلاس میں اس کے تفصیل کافی زیادہ ہے کیونکہ آگے جا کر یہ آپ کے لئے بہت سے دروازے کھولنے والی ہیں بہت سے سبجیکٹس کے ساتھ اس کے کوارڈینیشن اس کا کومبینیشن آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا زیادہ اندازہ ہو سکے گا کہ کس طرح سے یہ ہمارے ہر ایک سبجیکٹس کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتی ہے اور ہمارے لئے زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے سب سے پہلا اس کا ہم جو ریلیشن ہے وہ پڑھیں گے ہوم اکنامکس کا آرڈ کے ساتھ ہر تخلیقی ہندر مثلاً مصوری پتھر کی آرائش میں آرڈ کے اصولوں کو مدر نظر رکھا جاتا ہے اسی طرح لباس کے انتخاب اور گھر کی آرائش میں بھی آرڈ کے اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے ہوم اکنامکس اور آرڈ کو کسی طور سے الہدہ نہیں کیا جا سکتا تو ہم اس بات کو ابھی تک سمجھ چکے ہیں اور آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مصوری یا پینٹنگ کیا ہے اور پتھروں کے اوپر جو آرائش کی جاتی ہے ان کو سجایا جاتا ہے وہ کیا ہے یہ سارے تخلیقی کام ہیں اور اس میں پڑھے جانے والے اصول ہر لحاظ سے ہمارے لئے ہوم اکنامکس یعنی گھرلو امور کو پورا کرنے کے لئے بھی ہمارے بہت کام آتے ہیں اور ہم اپنے جتنے بھی گھر کے کام ہیں ان کو بہتر انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں ہوم اکنامکس اور نفسیات ہوم اکنامکس ان سائیکالوجی ہوم اکنامکس میں علم نفسیات کی مدد سے بچوں کے بہت سے مسائل کو حل کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے اپنے گھر کے ہر فرد کی دیکھ بھال اور ان کے مسائل حل کر کے گھر کے محول کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ انسان کی زندگی کے جو دو یا تین بڑے بڑے مقاصد ہم گنے تو ان میں سے ایک اپنی اگلی نسل کی تربیت ہے تو ہمارے بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ان کے مسائل کو سمجھنا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا مدد کرنا ان کی یہ ایک انتہائی نازک مرحلہ ہوتا ہے بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں بھی ہوم اکنامکس ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور بچوں کی نفسیات کو سمجھنے میں بڑی ہیلپ ملتی ہے اگلی کلاس میں آپ اس کے بارے بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے آپ نے کس طرح کے بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور اصل میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ایٹھ کلاس میں آپ کی یہ ساری جو ذہن سازی ہے یہ میٹرک کے لیے کی جاری ہے تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں اور آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہو کے آپ نے کس چیز کو کس طرح سے سمجھنا ہے آگے ہے ہوم اکنامکس اور سائنس ہوم اکنامکس اور سائنس غزہ اور غزائیت غزہ کے بنیادی اجزاء اور لباس ریشے سے کپڑا بننے تک کے مختلف مراحل وغیرہ سب کیمیائی عوامل ہیں اس لیے ہوم اکنامکس کو سائنس سے علاق نہیں کیا جا سکتا آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ غزہ اور غزائیت سے متعلقہ ہے کہ لوگوں کو اکثر اوقات یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں کس وقت کھا رہے ہیں کیا کھانا چاہیے اس وقت کتنا کھانا چاہیے کونسی چیز فائدہ مند ہے اور کونسی چیز کم فائدہ مند ہے کونسی چیز بالکل فائدہ مند نہیں یا نقصان دے ہیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ ایک گریلو خاتون کے لیے بہت کارامت چیز ہے غزہ کے بنیادی اجازہ کا پتا ہونا چاہیے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور ان سے کیا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ لباس کا بننا ریشے سے کپڑے کا بننا یہ سارے مراحل ایسے ہیں جو بظاہر تو ایک فیکٹری میں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو ان کی سمجھ آ جائے تو آپ کپڑے کی پہچان کرنے میں کپڑے کی کوالٹی اور موسم کے حساب سے کپڑے کا انتخاب کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہو جائیں گے تو اس طرح سے بھی یہ آپ کے بہت کام آئے گی نیکسٹ ہے ہومکنامکس اور شہریت ہومکنامکس انڈ سیوکس ہومکنامکس کی تعلیم کا ایک مقصد شخصیت کو پروکار دلکش اور ہر دل عزیز بنانا ہے اس مضمون میں ایسے موضوعات شامل ہیں جن کی تعلیم سے ایک لڑکی اچھی بہن خدمت گزار بیٹی فرما بردار بہو اور سلکہ شار بیوی بن سکتی ہیں یہ ایک معاشرتی مضمون ہے کیونکہ اس کا تعلق فرد کی بہتری سے ہے اس لیے اس کو سیوکس یا معاشرتی علوم سے رہدہ نہیں کیا دا سکتا یہ ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے اس کا کہ آپ کی شخصیت کو پروکار بناتی ہے دلکش بناتی ہے ہر دل عزیز یعنی جب آپ میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی آپ چیزوں کو سمجھیں گی معاملات کو سمجھیں گی ہر ایک کا خیال رکھیں گی تو ظاہر ہے آپ کی ایک شخصیت بنے گی آپ کا ایک نام ہوگا آپ کا ایک وقار ہوگا سب آپ سے محبت کریں گے یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا اس کا اور اس میں ایسے معاملات شامل ہیں ایسے موضوعات شامل ہیں جو آپ کی بڑی اچھی ٹریننگ کریں گے کہ آپ اگر ایک بہن ہے تو اپنے بھائی کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیں اپنے والدین کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیں اپنے ساس سسر یا دوسرات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں اور ایک صلیقہ شوار بھی بن سکیں اب یہ کیونکہ معاشرتی مضمون ہے اور اس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس لیے اس کو سیوکس یا معاشرتی علوم سے لہتا نہیں کیا جا سکتا ہوم اکنامکس اور معاشیات اکنامکس علم معاشیات میں ہم وسائل اور ذرائقہ بہتر استعمال کر کے اپنے گھر اور افراد خانہ کے لیے بجڈ بنانا گریلو اشیاء کو مناسب کیمتوں پر خریدنا اور روپے پیسے کا صحیح استعمال کرنا سکتے ہیں اس لیے ہوم اکنامکس کا معاشیات سے گہرہ تعلق ہے کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے آپ نے اس گھر کا بجڈ کیسے سیٹ کرنا ہے اپنے گھر میں کونسی اشیاء موجود ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کونسی چیزیں مزید چاہیے ان میں سے پہلے اپنی ترجیحات بنانا پھر دیکھنا کونسی چیزیں پہلے لائے جائیں کونسی بعد میں لائے جائیں پھر ان کی قیمتوں کا تائین قیمتوں کا خیال رکھنا اور روپے پیسے کو ضائع ہونے سے بچانا ان کا درست استعمال کرنا یہ ساری چیزیں آپ کو ہوم اکنامکس سکھاتا ہے تو اس میں پوری پوری اکنامکس یا معاشیات بھی شامل ہے اگلا مارا ٹپک ہے ہوم اکنامکس اور حیاتیات یعنی ہوم اکنامکس اور بائیالوجی ہوم اکنامکس حیاتیات کا بظاہر کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا کیونکہ حیاتیات میں تو زیادہ تر پودوں اور جانوروں کے متعلق پڑھایا جاتا ہے لیکن علم حیوانات کا ایک پہلو انسانی نشونوہ کے متعلق ہے غزہ اور غزائیت میں ہم نبتاتی اور حیواناتی دونوں اقسام کی غزہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور انسانی جسم کے ساخت خاص طور پر نظام انہزام کی مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں اگر ہم سرسری طور پر دیکھیں تو ہمیں ہوم اکنامکس کا بائیالوجی یا جانداروں سے کوئی اتنا خاص تعلق نظر نہیں آتا لیکن جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں خاص طور پر ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں یا جو دوسری معاملات ہیں ان کے بارے میں یا ہم گھر میں اگر کوئی جانور وغیرہ رکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا تعلق بائیالوجی سے بھی ہے خاص طور پر ہمارا نظام انہزام ہے جو ہماری سہر کا زامن ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں ہوم اکنامکس اور تعلیم عبادیات یعنی ہوم اکنامکس اینڈ سوشیالوجی ہوم اکنامکس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ جتنی بھی عبادی ہے یا جو لوگ ہیں یا جو سوشیل سسٹم ہے وہاں کا اس میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے انٹیگریٹ کرنا ہے اور کیسے دوسروں کے ساتھ کھل مل کر رہنا ہے اپنے معاملات کو بالکل صحیح ڈگر پہ چلانا ہے اسی طرح ہوم اکنامکس ہمیں ذرائع اور وسائل کا صحیح استعمال بھی سکھاتی ہے اگر ذرائع اور وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت سارے مسئلے پیدا ہی نہیں ہوتے اور ہم بہت کم وسائل میں بھی بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی اضافی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اصل مقصد یہ اگر دیکھا جائے تو ہوم اکنامکس یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اور اپنے ضروریات میں ایک ایسا توازن برقرار رکھیں جسے ہماری زندگی بے الکل سمودلی بڑی ہوار طریقے سے چلنا شروع ہو جائے ہوم اکنامکس اور ماحولیاتی تعلیم انوارمنٹل سائنس ہمارا ماحول ہمارے ایڈگیٹ کی چیزیں ہوم اکنامکس کی تعلیم کا ماحولیاتی تعلیم سے بھی تعلق ہے خواتین کی ذمہ داری گھر کا انتظام چلانے اور گھر کے افراد اور بچوں کے اچھی پرورش کرنا ہے اگر وہ گھر آپ اپنے ایڈگیٹ کے ماحول کو ساس اتھرا رکھنے پر زور دیں دیں گی تو گھر کے دوسرے افراد بھی لازمان اس کا خیال رکھیں گے ماحول کے بارے میں لوگوں میں شعور و جاگر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہوم اکنامکس کے ساتھ ماحول کا گہرہ تعلق ہے اس کی تعلیم کے ذریعے طالبات عملی زندگی میں ماحول کو صاف رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ایک اچھی قوم بننے کے لئے ضروری ہے خواتین زمانے کے تقاضوں کے مطابق خر کا انتظام کرنے کی تربیت حاصل کریں آج کل دیکھا جائے تو جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے لئے گلوبل ایشو ہے پوری دنیا کے لئے ایک مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا ماحولیات کا مسئلہ اسی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے چیزیں ہیں جو ڈسٹرب ہو رہی ہیں پورا نظام زندگی اس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ ہے ماحول اور ماحول کی ابتداء ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے اور گھر میں اگر بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جائے کہ ساتھ سترہ رہنا ہے گند نہیں ڈالنا اور ایسے چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جو ماحول کے لئے نقصان دے ہوں تو یقیناً ایک ایسے معاشرے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے جو آئندہ ایک یا دو عشرے میں یا اپنے دس بیس سال میں ایک بہت اچھی قوم تیار کر سکتا ہے جس میں سب سے زیادہ ہاتھ خواتین کا ہوگا پہلے زمانے میں زندگی انتہائی سادہ تھی عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پساند بھی نہیں کیا جاتا تھا اور گھر کے تمام کام خود کرتی تھی اس لئے ہوم اکنامکس کی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی خواہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی لیکن موجودہ دور میں چونکہ لڑکیوں کے لئے بھی تعلیم ضروری سمجھی جاتی ہے اور خواتین زیادہ تار ملازمت کرتی ہیں اس لئے خواتین کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ وقتن فوقتن پیسے اور باقی تمام ذرائع و وسائل کا استعمال کس طرح بہتر طور پر کر سکتی ہیں اور باہر کی مسروعات کے ساتھ ساتھ گھرہل جمہداریوں بھی ایساں طریقے سے کس طرح انجام دے سکتی ہیں تو یہ بات درست ہے کہ تاریخ میں یا پرانے زمانے میں خواتین کو نہ تو اتنی زیادہ تعلیم دی جاتی تھی دی ہی نہیں جاتی تھی اور ان کو بس چار دواری کے اندر محدود رکھا جاتا تھا ان کا کام بس چولا چکر چلانا ہوتا تھا یا گھر کی صفائی بغیرہ ہوتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا لیکن آج کیونکہ عورت کی تعلیم کی اہمیت سے سب واقف ہیں سب اس بات کو مان چکے ہیں اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے اور سب اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اسی کا ثبوت ہے کہ آپ بھی ایت کلاس میں ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ نے بہت پڑھنا ہے کیونکہ اب اس بات کا اندازہ ہے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ آپ کی تعلیم کا سب لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب خواتین کیونکہ تعلیم حاصل کرتی ہیں پھر اس کے بعد ملازمت بھی کرتی ہیں تو بہت سارے معاملات ان کے بڑھ گئے ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ کی یہ ہے کہ وہ ذرائع اور وسائل کا ٹھیک طرح سے استعمال کرنا سیکھیں تاکہ وہ ہر ایک چیز کو بہتر استعمال کر سکیں اور گھر کے علاوہ باہر کے مصروفیات کو بھی ایساں طریقے سے انجام دے سکیں اسی طرح بچوں کی دیکھوال کے لیے بھی یہ جانا ضروری ہے کہ ان کے براسپ غزہ لباس اور تعلیم و تربیت کے لیے کون سے طریقے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں ہم اکنامکس کے تعلیم سے ہوتی ہیں تو جیسے پہلے بھی بار بار ذکر ہو چکا ہے بچوں کی دیکھوال کے حوالے سے اور ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے گھر کے لیے خاتون خواتین کو کہ ان کے لیے غزہ کون سے بہتر ہے موسم کے حساب سے ان کا لباس کون سا بہتر ہے ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کیسے کی جا سکتی ہے اگر یہ ساری باتیں ایک خاتون خانہ کو معلوم ہیں تو وہ یقیناً اس گھر کے لیے اس خاندان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگی اور ان کے لیے بہت زیادہ آسانیوں کا سبب بنے گی آپ کو آج کے ٹابس کی سمجھ آگی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ